ایسا ہماری ایک تو رفشا وہ پانی بہت کام پی رہی ہے اچھا اور دوسرے نمبر پہ میں ان کو جو چارہ ڈال رہا ہوں اس میں سبس چارہ ڈال رہا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوں اور اس سے پہلے میں پچیس تیس روز پہلے میں نے ان کو چوک کر اور مردہ آئی سیل باروں کا مردہ تھا جی جی وہ یہ بہت ریوڑڈے کے دی ہی ہے اور کبھی بہت ریوڑڈے کے دی ہی ہے اور کبھی بہت ریوڑڈے کے دی ہی ہے بس دو مسئلیں میری جان آپ اس طرح کریں ان کو پانی خوب پیئیں گے آپ ہر ایک کو اس طرح کریں ادھ رکھ لیں آدھا پاؤ یعنی سو گرام ہی لے لیں ادھ رکھ ادھ رکھ لیں ایک سو پچیس گرام پیاز لیں دو سو پچاس گرام یا پانچ سو گرام لے لیں آدھا کلو پانچ سو گرام اور سو گرام اس میں لے لیں ہری مرچیں ہاں جی سو گرام ہی کر لیں ادھ رکھ کوئی نہیں سو گرام ادھ رکھ سو گرام ہری مرچ اور پانچ سو گرام پیاز تینوں کو کوٹ کے اچھے طرح ایک یک جان کر لیں اور مجیوں سے دیں ان کو ایک ایک کو یہ ایک ہی خوراک ہے آپ دیکھیں گے پانی پانی پینگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانی پینگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانی پینگے انشاءاللہ آگے پان triggers آپ تو لگتا ہے مجھے گھبرا گئے ہیں اور ابھی میں امرجنسی کالز لے رہا ہوں کسی کی بیہنس بیہنس نے زیر کھا لیا کسی نے پیچ کر لیا تو پرابلم آ رہے ہیں لوگوں کو اور خاص طور پر جو آج کل ہیں نا قربانی کے جانور ان کو بھی پرابلمز آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یار یہ لوگوں کی مدد کی جائے تو میں مدد کر رہی رہا ہوں اللہ کی مدد سے اور اب یہ ہے کہ کوک بڑھ کے یا وقی نکال کے کھائیں وہ میں کہتا ہوں آپ کو بکھائیں گے آپ اس طرح کریں ان کا آزمہ تیز کر دیں اور وقی بڑھ کے کوک نکال کے کھائیں گے چارہ بھی رغبت سے کھائیں گے آپ لکھیں سانف لکھیں پانچو گرام آپ لکھنے میں لگتا ہے آپ آپ پڑھیں لکھ لوگیں تو آپ ریکارڈ ہی کریں کوئی بات نہیں یہاں نہیں لکھ رہے کئی لوگ نہیں پڑھا لکھنا پسند نہیں فرماتے چلیں یہاں میں ریکارڈ کر کے میں چڑھا دیتا ہوں آپ پھلے پلیز اس کو بات میں سن لیں دیکھ لیں ٹھیک ہے نہیں میری جان مجھے پتا ہے I know I am sitting here لیکن یہاں بیٹھ کے مجھے پتا کہ آپ لکھنے رہے میں جھوٹ نہیں بہتا میں ایدھر بیٹھا دیکھ رہا ہوں صحیح میں عیند ہے یہاں غلط ساتھ خرہ ہے میں لکھ لکھ لڑا ہوں سوش سوگ پانچ یہ پورا فرمولا دینے لمبا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں لکھ لیں پلیز لکھنے کے لیے کوئی لے لے کاغذ لے لیں تشeto یہ بھی بے شک کوئی نہیں میں دوبارہ کرلیں میں کرلوں گا آپ کو فون آپ رام سے لیں آو میری جان کئی کوئی نہیں میں جب امرجنسی کالز لے رہا ہوں تو میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ آرام سے لائیں کاغذ کلم لے آئے پھر دوبارہ فون کر لیں مجھے پتہ آپ نے ایسے خانگا میں ہاں ہاں کرتے جائیں گے لکھتے ہیں لکھنا تو ہے کوئی نہیں آپ نے تو میری جان آپ کاغذ کلم لائیں لکھ لیں اگر نہیں ہے تو میں ریکارڈ کر کے یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں جو بہتر سمجھتے ہیں تو میں وہ کر دوں اور مجھے بس ہی کنفرم ہی تھا کہ پاکستان میں ہے یا بہار ہے وہ نہیں یہ کرونا کہاں جانے دیتا ہے میں گھر میں ہوں اور الحمدللہ ابھی اللہ کا بڑا شکر ہے ٹیک ٹاک ہوں لوگوں کی حدمت کر رہا ہوں اور اس وقت جو ہیے میں پروگرام کر رہا ہوں یہ میرا خیال ہے ایف آم ناٹ رانگ مور دن ٹوئنٹی فائیو آلریڈی آیف ٹیکن کالز اور کاش کہ آپ کو پتہ ہوتا تو آپ مجھے کال کرتے ہوئے اپنے پاس کاغذ کلم رکھتے ٹیک ہے پھر مجھے خوشی ہونی تھی کہ واقعی آپ لوگ ہیں لکھیں پھر سو لکھیں پانسو گرام مرچ لکھیں سیاہ مرچ سو گرام مرچ سیاہ سو گرام اجوائن لکھیں دو سو پچاس گرام ہاں جی اور یہ ادھر سے پانسار سے ملے گی ریاند چینی ریاند چینی ٹیک ہے جی بچے گارے لڑتے ہیں کوئی روند مار رہا ہے تو روند نہیں ہے یہ ریاند چینی ریاند چینی دو سو پچاس گرام میں تھوڑا سا لائبلی لیتا ہوں تھوڑا سا یار تاکہ تھکاوٹ مجھے نہ ہو کیونکہ مجھے تو کسی نے دبانا کوئی نہیں ہے نہ کسی نے ہتارنا ہے نہ کسی نے دبانا ہے خود ہی سونا ہے تو بس رام آ جانا ہے اچھا جی دو سو پچاس گرام میٹھا سوڑا دو سو گرام سر میٹھا سوڑا اور انڈیا والے اگر کوئی پروگرام سن رہے ہیں تو پلیز میٹھا سوڑا ہم کہتے ہیں سوڑیم بائی کاربنیٹ کو اور اجوائن کہتے ہیں یہ ہوتی ہے بشپ ویڈز یہ بشپ ویڈز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجوائن تو میٹھا سوڑا سوڑیم بائی کاربنیٹ نمک سیاہ لکھ لیں دو سو پچاس گرام اور اسی طرح لکھ لیں چرائتہ اگر انڈیا سے دیئے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بھنگلہ دیشی یا افغانستان والے پلیز آپ لوگوں کو بھی آپ لکھ لیں اگر آپ کو چرائتہ کا پتہ نہ چلے تو انگلیش میں جب دیکھیں گے اور اس کا گوگل میں جا کے تو ٹرانسلیشن آپ کا مل جائے گی انگلیش میں دیتا ہوں سوڑشیا اس کو کہتے ہیں تو یہ چرائتہ ہے سوڑشیا اور سفید نمک بھی دو سو پچاس گرام سوڑشیا آپ نے لکھ لیے چرائتہ دو سو گرام اور سفید نمک بھی دو سو پچاس گرام سفید زیرہ کیومن سیڈ جو ہوتا ہے ویٹ کیومن سفید زیرہ دو سو پچاس گرام اور گوڑ ہز بے ضرورت تاکہ اس کی بن جائیں گی یہ سارے کا صفوق بنا کے گوڑ اتنا لینا ہے جن کے ساتھ پنیاں بن جائیں انڈیاں بھئی انڈیاں کوئی نہیں سمجھتے بولز میں آئی بین ایک کرکٹ کا بول کے برابر بڑے جانوں کو دینا ہے اور بکری کو بکروں کو دنبوں کو جو دینا ہے وہ یہ ٹیبر ٹینس والے بھال کے برابر ہے ٹھیک ہے صحیح ہوگی سار تو یہ دو دن دیں نا پھر دیکھتا ہوں میں کیسے وکھیاں نہیں نکالتے جاگ نکل رہی ہے اور یہ ہی تو مسئلہ ہے نا یہ پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے رہتے ہیں آپ لوگ ان کو جس کے جاگ نکل رہی ہے اس کو پچیس سی سی کا ابھی لگا دیں ہیپا گن کا ٹکا پچیس سی سی ہاں ٹونٹی فائل سی سی ہیپا گن لگا دیں ہیپا گن جی اور ساتھ ہی اس کو ایٹروپین کا بھی لگا دیں پچیس سی 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 کا ایٹروپین ہاں ہیپا گن کے سارش پر دیں کیوں مزر ہیپا ایچی پی اے ہیپا گن جی ای این ہوتا ہے لیکن عام ہیپا گن کہتے ہیں لیکن ہیپا گن ہیپا گارڈ ہیپا سیل یہ مختلف ناموں پہ آتے ہیں ایک ہی چیز ہے ہیپا یاد رکھنا ہے ہیپا ہے ہیپا کین ٹکیس سی سی ایٹرو ایٹروپین ہیں ایٹروپین یا اس کو ایٹرو سٹار کے نام پہ آئے گا یہ پچیس سیسی کا یہ لگا دینا ہے اس کو دو دن لگائیں مو جس سے جھاگ آ رہی ہے دونوں اس کو لدہ لدہ کر کے پچیس سیسی کا پہلے لگا لیں گے پگن کا ساتھ ہی اس کو ٹکا دینا ہے پچیس سیسی کا دوسرا جو ایٹرو پین کا دو دن لگائیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گیا سر نہ ہو تو مجھے آکے پکڑ لینا اللہ حکم میں سر پچھلے جب سے آپ نے سٹارٹ کیا میں آگا کر رہا ہوں تو آپ کا نام کیا ہے پورا سلمان سلمان بیگ سلمان علی ما شاءاللہ تو کہاں پنڈی میں کتر ہوتے ہیں پنڈی میں بیریہ بیریہ تو ان میں کون سے اللہ ہوا اکبر وہ آگے میرا بیٹا رہا ہے فیز ایٹ میں پہلے آچھا دی ابھی بھی ادھر ہی ہے کہیں پتہ نہیں کون سے فیز میں ہے باپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی باپ کو آکے ملتے ہیں اور باپ کو ملتے ہیں اب آپ فکیر آدمی ہوا جاتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس ڈھیک ہے دعاوں نے یاد رکھت ہے خوراک میں میری جان ان کو ونڈا وغیرہ کھلائیں جو فربا والے میرے ونڈے ہیں وہ لیکن آپ خرید کے لیے آئے ہیں آئی سی آئیو والا ونڈا ہے وہی دیں ختم ہو گیا تو میرے پروگرام دیکھیں فربا ونڈا جانوے کا فربا جانور ونڈا وہ آپ بنائیں وہ ان کو اپنے ہاتھ سے بنائیں گے بات یہ اور ہوگی وہ آپ دیں انشاءاللہ تعالی اتنے ونڈوں کے فارمیلے دید رکھی ہیں کہ آپ ان میں سے جو پسند فرمائیں گے وہ آپ کو مل جائے گا بلکہ کچھ نہیں گئے بلکہ کچھ نہیں گئے ٹھیک ہے نہیں 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 مجھے میں میں سچی سوری میں بڑا آئیسولیشن میں رہ رہا ہوں آج کل یہ کرونا کی وجہ سے اور نہیں ہمارا جو سیکٹر ہے نا آئی ایٹ میں جس میں ہوں آئی ایٹ تھری میں ہوں تو آئی ایٹ تھری کو انہوں نے آہ وہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور اتنا زیادہ آہ یہاں پہ سختی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے کیسز ہو گئے تھے ادھر تو میرے گھر کے سامنے والے گھر میں ہو گیا تھا تو آہ اس لیے ہم لوگوں کو بہت منع ہے کہ انہیں آپ ادھر ادھر نہ جائے کیوں خام خواہ آپ کسی کو دیکھیں جی جو ایس اوپیز ہیں کہ وہ فالو کرنی چاہیئے لیکن اللہ پہ بروسہ رکھیں اللہ تعالی نے جتنی زندگی لکھی بھی ہے دینی ہے اس نے سانس وہ ہم نے لینے ہی لینے ہے ٹھیک ہے اور جو خبر میں ہے وہ باہر نہیں آسکتے ٹھیک ہے دعاوں نہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے سلمان جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ موسیقا